سابقہ ایام میں بلا شک و شبا تحریک لبیق پاکستان کے احتجاجات اور دھرمتیں ایک عظیم مشنش کی خاطر تھے ناموں سے رسالت اور ختم نبوت کی خاطر تھے لیکن ان سابقہ ایام میں بھی کچھ ہمارے اپنے اور کچھ دیگر لوگ یہ بات کرتے پائے گے کہ لبیق والوں تمہارا مشن اور تمہارا منشور درست ہے بلکہ صرف عوام الناز کی بات نہیں فور شیڈول کے سنسلے میں جب ہوم سیکٹری کے پاس ہم گئے اس نے بھی میرے سامنے یہی بات کہی کہ جو آپ کا منشور ہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں جو آپ کا مشن ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں بلکہ وہ مشن ہر کلمہ گو کا مشن ہے وہ کہتے ہیں تمہارا طریقہ کار ٹھیک نہیں یہ ان کا نظریہ ہے ہم نے فرض کیا کہ وہ طریقہ اگر ٹھیک نہیں تھا تو اب تحریک لبیق اس انداز میں آپ کے پاس میدان عمل میں ہے جس طریقے کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں میری ملت کے غیور مسلمانوں تحریک لبیق کے جوانوں نے شیل کھائے گولیوں کی تر ترہ ہٹھیں سینہ تان کر کھڑے رہے شہادتیں ہوئی لیکن میدان نہیں چھوڑا ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے دھر والوں کو حراسہ کیا گیا لیکن میدان نہیں چھوڑا اب جو وقت ہے یہ شہادتوں کا نہیں ہے اب گولیوں کا نہیں ہے اب وقت شیلنج کا نہیں ہے اب بہت آسان وقت ہے وہ کیا وقت ہے آپ نے حمایت میں کھڑے ہونا ہے آپ کا پیسہ نہیں جائے گا جان نہیں جائے گی مال نہیں جائے گا وطن نہیں جائے گا سب سے آسان کام ہونے جا رہا ہے آپ نے حمایت میں کھڑے ہونا ہے ووٹ کیا ہے حمایت میں کھڑا ہونا ہے آپ آپ پرچی ڈالنے کے لیے جائیں گے میرے بھائیو الیکشنز کا جو وقت ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالے جاتے ہیں یقین کیجئے جس سب سے سستا سودا ہے جو پرچی آپ نے ڈالنی ہے وہ پرچی بھی آپ گھر سے نہیں لے کر جائیں گے پرچی بھی آپ کو مہیا کی جائے گی صرف اس لمحے جب آپ مہر لگانے لگیں گے آپ کے سامنے کئی لشانات ہوں گے ایک لشان بلے کا بھی ہوگا کوئی لشان تیر کا بھی ہوگا کوئی شیر کا بھی ہوگا میں ایک بار سمجھا دوں تیر پر اگر آپ نے مہر لگائی آپ کی یہ برچی آپ کی یہ حمایت بلاول بٹو کی حمایت بنے گی آپ نے بلے پہ مہر لگائی آپ کی یہ حمایت امران خان کی حمایت بنے گی اگر آپ نے شیر پہ مہر لگائی تو یہ حمایت نواز شریف شہواز شریف اور مرجب کی حمایت بنے گی یہ حمایتیں دنیا میں رہ جائیں گی یہ لیڈر بھی مر جائیں گے یہ برچیاں بھی فلا ہو جائیں گی یاد رکھو جب تم نے یہ کریل پر مہر لگائی ادھر مہر لگے گی تمہاری یہ برچی رکے گی نہیں جس سرکار ہے غوثے پاک کے کمپکہ چھوٹی ہوئی حضور تاجدارِ رسالت کے کمپت میں پہنچے گی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی ہر یاد رکھی ہے یہ ووٹ کوئی تماشا نہیں ہے جس کے نام پہ مور لگاؤ گے اس کے حمایتی قرار پاؤ گے یہ برچیاں یا ان کے پاس پہنچیں گی تمہیں مبارک ہو نہ بیک مالو ادھر کریل پہ مور لگاؤ تمہاری یہ برچی حضور بارگائے ختم نبو فتح پہ پہنچیں گی تمہاری یہ برچی بارگائے تازدارِ رسالت میں پہنچے گی تمہارا کینیڈیٹ جیتے یا ہارے تمہاری برچی کا بیاب ہو جائے گی میں کہتا ہوں لوگ برچیاں ڈالتے ہیں اپنے کینیڈیٹ کو جتوانے کے لیے لبے اکمالوں تمہارا کینیڈیٹ انشاء اللہ جیتے گا وہ جیتے یا نہ جیتے جس نے مہر کرین پہ لگا دی وہ خود جیت جائے گا آپ جیتے ہیں کرین پہ مہر لگاؤے اور انشاء اللہ یہ کرین یہ کرین آ گئی ہے میدان میں کرین کم آتی ہے جب ٹرینیں آپس میں تکرائے جائے ٹریک متاثر ہو جائے لائنوں پر ٹرینوں کی روان کی بند ہو جائے ٹرینیں منسل پر نہ پہنچیں رک جائے پھر کرین آتی ہے ان ٹوٹی ہوئی ٹرینوں کو اٹھا کے پائر کرتی ہے راستے صاف کر دیتی ہے انشاء اللہ یہ کرین پاکستان کی منسل کے راستے صاف کرے گی اور اس حباب کو منسل اسلام پر پہنچائے گی تحریک لبیک کی حکومت میں انشاءاللہ ہر ایک پاکستانی کو انصاف اس کی دہلیز پر ملے گا تعلیم عام ہوگی امن عام ہوگا محکمہ صحت بھی محکمہ تعلیم بھی اور پاکستان کے سارے محکمے جب نظام اسلام کے تحت آ جائیں گے پھر ہر ایک کامیاب ہر ایک تو کامیابی ملے گی اور میں آخر میں سبہ باب کی خدمت میں یہ پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں زلہ خانے والو بالخضوص ہلکہ پی پی دو سو چھے کے غجور مسلمانوں آپ کے ہلکے میں سولہ تصفر کا جب سورج تلو ہو تو اس علاقے سے لبیک یا رسول اللہ کی سناے آئے اور پتا جلے کہ خانے والوالے جاد اٹھے ہیں اب صرف اور صرف تخت پر آئے گا تو دین اسلام آئے گا